نیو یارکی شہری حکومت نے بروکلین کے علاقے کونی آئیلینڈ ایونیو کو لٹل پاکستان کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے کونی آئیلینڈ ایونیو کا نام لٹل پاکستان سے منصوب ہونے کے بعد پاکستانی کمیونٹی کی تنظیم کانسل آف پیپلز آرگنازیشن کے سربراہ محمد رزوی نے اپنے دفتر کے باہر کانسل جنرل آئیشہ علی نیو یارک سیٹی کے پبلک ایڈوکیٹ جمانی ویلیمز اور امریکی آفیشلز کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کونی آئیلینڈ ایونیو کو نئی پہچان مل گئی ہے اور ہمیں اس پہچان پر فخر ہے کونی آئیلینڈ ایڈوکیستان پریس کانفرنس سے نیو یارک سیٹی کے پبلک ایڈوکیٹ جمانی ویلیمز سمیت دیگر امریکی آفیشلز میں بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کونی آئیلینڈ ایونیو کو لیٹل پاکستان کے نام سے منصوب کیا جانا پاکستانی امریکیوں کے لیے دفع ہے ہماری کونی آئیلینڈ ایڈوکی بہتیاری 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 دیگر مجرم که چافتے ہیں حقا نکہ چلíst ہر قرآند مجرم کنید قید نکہ چواری مجرم کرتے ہیں ہر قرآناند وقتا پاکستانی قلقا قبل کرتے ہیں عیسی ایک اچھی خاصل اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سماجی اور کارواری شخصیات بھی موجود تھیں پریس کانفرنس کے اختتام پر امریکی آفیشلز نے کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشن کی کاویشوں کو سراحہ اور تنظیم کے ممبران کو تعریفی اصنات پیش کی